ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 21 نومبر بروز منگل کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج جذبات اور جوش میں ہونے کے باوجود خود ہی اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتے جائیں بلکہ دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دیں آج بہت سی مشکلات سے نبرو آزما ہونے کے لیے آپ خود کو تیار کر پائیں گے اور اپنے جوش و خروش کی وجہ سے بہت زیادہ متحرک بھی نظر آئیں گے آج اپنے وسائل کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کسی سے ایسے وعدے کریں جن کی تکمیل آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو ایسا کرنے سے کئی غیر متوقع حالات و واقعات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اعتماد بھی متزلزل ہو سکتا ہے آج آپ کے ہاں مہمان آ سکتے ہیں یا آپ خود اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں آج کسی محفل یا پارٹی میں شمولیت کر سکیں گے لیکن وہاں آپ کو سب سے زیادہ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا تاکہ آپ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں یا آپ کے مو سے ایسا مزاق نہ نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور جان چھڑانی مشکل ہو جائے آج اپنے نئے عملی اقدامات کا آغاز کرنے کی نیت اور جذبے سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دوسروں سے جاری تعلقات میں بھی بہتری لا سکیں گے آپ کو اپنے سماجی اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے کامیابی کے نمائیں امکانات نظر آ سکیں گے ممکنہ طور پر آج آپ کی مالی حالت زیادہ تسلی بخش نہ ہوگی مگر بہت جلد اتمنان بخش حالت میں آ جائے گی اسی لئے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی آج آپ کی اہلیت اور صلاحیتوں کا موازنہ آپ کے منصوبوں کی تکمیل سے کیا جائے گا جو کہ اہم معاملہ ہوگا آپ چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے آپ کو اسی طرح سے اپنی پہچان بنانی ہوگی اپنے آپ کو مجودہ مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے پوری طرح تیار کر لیں جبکہ آپ اپنی خدادات صلاحیتوں سمیت ذہنی طور پر مستعید ہو سکیں گے آج آپ کو اپنے دوستوں اور عزیزوں اکارب کی مدد اور حمایت حاصل رہے گی جو آپ کی مجودہ مشکلات میں آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کا ساتھ دے سکیں گے جبکہ آپ کو دوسروں کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لئے ممکنہ طور پر اپنی حدود کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ آپ پر کوئی الزام نہ آسکے آج اپنے اردگرد بکھرے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی ذہانت سے کام لینے میں کوئی کمی نہ رہنے دیں آج اپنے فرائز کی بجا آوری میں خاصے کامیاب رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کی عملی تحریک فائدہ مند ثابت ہو سکے گی اپنے مجودہ گھر کی تزینوں عرائش کرنے یا نیا گھر خریدنے کے لئے سرمایہ کاری کرنے کا کسی حد تک ہی فائدہ ہو سکے گا اس کے علاوہ ایسے بزرگ افراد کی عزت کریں جن کو آپ کے خیالات سے اتفاق نہ ہو لیکن ان باتوں کے باوجود آپ کو کسی طرح کے بحث و مباحثے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی سماجی حیثیت میں کمی آ سکتی ہے یا دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے آج آپ کو اپنے انجام دیئے گے تمام امور وقت کا زیاد محسوس ہوں گے اور اسی وجہ سے آپ متحرک نہیں ہوں گے آپ کے دوست احباب آپ کی مشکل کو سمجھ پائیں گے جبکہ کسی سینئر رشتہ دار کی جانب سے آپ کو مفید مشورے دیے جا سکتے ہیں آپ کو اپنے تمام معاملات میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کونسی بات کب ٹھیک اور کب غلط ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو دوست بنا رکھی ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے وقت بہت جلد ہمت ہار جائیں گے اور باقی ماندہ افراد آپ کی بے معنی باتوں کی وجہ سے بور ہو جائیں گے جبکہ آپ تکمیل ذات کے مراحل تیہ کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کی اہمیت بڑھ سکے گی اگر آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں یا خوبیوں کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوگا جبکہ آپ کوئی بھی غیر متوقع کام سرانجام دینے کے علاوہ اپنے کاروباری معاملات کو بھی سرانجام دینے میں ناکام رہیں گے کیونکہ آج کا دن موافق دن ثابت نہیں ہوگا آپ کی کچھ قدرتی صلاحیتیں بظاہر دوسروں کے سامنے آشکار نہیں ہو رہی جبکہ دوسروں کے بارے میں تجزیہ کرنے کی خوبی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ وہ کچھ سامنے لا سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی شخص خود سے نہ جان پائے گا آپ کے مو سے سچ نکلوانے کی کوشش کرنے والوں کو اپنی غیر سنجیدگی کا احساس بھی جلد ہی ہو جائے گا جبکہ اپنے منصوبوں میں تبدیلی کرنا ضروری ہوگا آج آپ کے جذبات کی تپش آپ کو بہت زیادہ متحاری کرنے کا سبب بن سکتی ہے اسی جذبے کو دوبارہ سے زندہ کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنانا آسان ہوگا اگر آپ چاہیں تو اپنے خیالوں میں پائی جانے والی عذیت سے بہ آسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اپنے سنہرے مستقبل کا آغاز موجودہ دستیاب وسائل سے بہ آسانی کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لئے آپ کو پھر سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بارے میں اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہوگا اور اپنے ساری کاروباری مصروفیات کو ملتوی کر کے اپنے جذبات پر کابو پانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے پیش نظر حالات و واقعات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں آج آپ کی سماجی مصروفیات آپ کے مزاج کے برعکس بھی ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب کچھ بہ آسانی نمٹا سکتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہی آپ کو ملنے والے مواقع دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں اپنے روئیے میں بہتری لاکر اپنے آپ کو پر سکون بنانے کی کوشش ضروری ہوگی آج آپ کو کسی بھی قسم کی نئے ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کے لئے اپنے کاروباری منصوبوں کو فیل وقت روک دینا ہی بہتر ہوگا اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کے ساتھ اپنا روئیہ مزید بہتر بنائیں اپنی مالی حالت بہتر ہونے کے باوجود آپ کو اپنی صلاحیتوں سے کام لینا مشکل ہوگا اسی لئے خود کو متحرک بنانے کی کوشش کریں آج اپنے ماضی کی نسبت اپنے کاموں کو ترجیح طور پر دوبارہ سے ترتیب دیں اور اپنی پوری کوشش اور توجہ اپنے کام پر ہی مرکوز کرنے کی کوشش کریں آپ کو اپنے جذباتی رشتوں اور کاروباری معاملات کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو پور سکون بنانے کے لئے مزید آرام کریں آپ اپنے مجودہ پیشاورانہ معاملات کو ٹھیک کر کے اپنی منزل کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو سکیں گے آج آپ کی عوامی ذمہ داریاں بھی بڑھ سکیں گی اور آپ کے فرائز زیادہ سنجیدگی کے متقاضی ہوں گے اسی لئے کسی قسم کی نیزمہ داریاں قبول کرنے سے بچیں لیکن اپنے پیاروں کے لئے بھی آپ کو کچھ وقت لازمی نکالنا چاہیے آج آپ اپنے اندر بہت زیادہ توانائی اور بے حد اعتماد محسوس کرنے کی وجہ سے اپنے کئی ایسے معاملات کو حل کرنے کی عملی کوششوں کا از خود آغاز کر سکیں گے جو کافی عرصے سے التوا کا شکار چلے آ رہے تھے آپ کو اپنی فنی صلاحیتوں سے کام لینے اور اپنی فنکارانہ خوبیوں کو اجاگر کرنے میں ہی تسلی اور سکون مل سکے گا جبکہ سماجی خدمات کی ادائیگی کی وجہ سے آپ میں مزید حوصلہ پیدا ہو سکے گا آج آپ کے جذباتی تعلقات بہت بہتر اور پرسکون رہیں گے ایسے وقت میں اپنے خاندانی افراد کی نگہ داشت کرنے میں کوئی کمی باقی نہ رہنے دیں اور جب بات بزرگوں کی ہو تو ان کی خصوصی حفاظت اور نگہ داشت کا انتظام کرنے کی کوشش کریں آج آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکتا ہے لیکن ایسے موقع کی وجہ سے آپ کو اپنے شریک حیات سے کسی طرح کی بیسو تقرار یا تضاد بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی تلخی سے اپنے آپ کو بچا سکیں آج اپنی توانائی میں محسوس ہونے والی تبدیلی کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اپنی ان عملی کاوشوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی ہوگی لیکن آپ کو اپنے وسائل کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی وجہ سے اپنے لئے مشکلات پیدا کرنی چاہیے تاکہ صحت کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے آج اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین وقت گزار کر سکون اور اعتماد حاصل کر پائیں گے جس کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہی ہوگا لیکن ایسے کسی بھی موقع کے میسر آنے کے باوجود آپ کو ہر حال میں خود کو متوازن رکھنا ہوگا آج اپنے امور کی تکمیل کے لئے آپ بہت پرجوش اور متحرک ہو سکتے ہیں خاص کر جو منصوبے اس وقت جاری ہیں یا نہ مکمل چلے آ رہی ہیں انہیں ضرور تکمیل کے مراحل تک لے جانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے آج اپنے مالی مفادات کے حصول میں اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوششیں کر سکیں گے جس کے بعد اپنی سماجی حیثیت میں ہونے والی بہتری کی خوشی بھی آپ کو حاصل ہو سکے گی موسیقی